اسلام علیکم میں ہوں اسمان آسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی کرییٹر ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگائی اس وقت پاکستان میں اسمانوں کو چھو رہی ہے اور آج ہم موجود ہیں لاہور کی لیبرٹی مارکیٹ میں اور ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کیا مہنگائی سے اور حکومت سے انہیں کیا اوبجیکشن ہے کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی بہتری آنی چاہیے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا رزوان 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 صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں میں آپ بزنس کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں کیا بزنس آپ کا جلری کا جلری کا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو بتائیے پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے گزارہ ہو رہا ہے پہلے کیا پہلے زیادہ اچھا تھا یا اب زیادہ اچھا آپ کا بزنس چل رہا ہے پہلے میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو چیز آ رہی تھی آپ کو مثال کے دور پر سوہ کی اب وہ ون ایٹی کی آ رہی ہے اور پہلے بھی وہ مارجن بہت کم ہو گیا پہلے سے زیادہ مہنگائی زیادہ ہے پرافرڈ مارجن بہت کم ہو گیا اور مہنگائی اس پہ کافی زمین آسمان کا فرق ہو گیا اور آپ کے امپلائیز ہیں؟ زہری بات ہے کام کرتے ہیں تو سب کچھ چلتا تو آپ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں سب کچھ پلے سے خرج کر کے چیزیں بیش کے مہنگائی ہے آپ امپلائیز کو بھی اپنے پاس سے ان کی سیلری کو پے کر رہے ہیں اور کچھ بھی سیونگ تو کچھ ہو ہی نہیں رہی ہے نا آج کل نہیں جو بنے ہوئے اسی چیزوں کو بیش کے تو سب کچھ پے کیا جا رہا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے زیادہ نواز شریف کا دورہ اکومت زیادہ سہی تھا یا عمران خان کا دورہ اکومت زیادہ سہی تھا یا اب زیادہ سہی ہے زرداری کا آپ بیسکلی پی پی کس بوٹر ہیں بلکل نہیں لیکن جو ان کے حالات دور میں بہتر تھا وہی بولا آپ کو اس کے بعد نواز شریف اور جو بھی گورنمنٹس آتی رہی ہیں ماشاءاللہ سب نے ملکے کھایا ہے پاکستان کو پاکستان چلی اسی طرح رہا ہے اگر کوئی نہیں کھائے گا تو وہ اپنے آپ سے زیادتی کرے گا یہ ملک بنے کھانے کے لیے نہیں یہ ملک کھانے کے لیے تو نہیں بنا تھا بنا تو کلمے کے نام پر تھا لیکن ہاں سیاستداروں نے پاکستان کو کھانے کی کوئی چیز سمجھ لیا ہے تبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں صبح اٹھوں گی تو مجھے یہ پتہ چل گئے کہ مبارک ہو پاکستان بھک چکا ہے اور آپ پہ غلام قوم ہیں تو آپ کو بھی کبھی کبھی اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں اب یعنی باقی ہیں غلامی کے دور میں غلام تو ہیں ہم ہے نا آپ یہ بتائیں آپ ازاد ٹاپک میں کسی پہ بات کر سکتے ہو بالکل نہیں یوٹیوب پر بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ازاد ہیں ہم جس معاشرے کا حصہ ہے اس میں اسم گولتے کچھ نہ بول ایسا یہ لیکن ابھی پھر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے کہ پروپر ہم لوگ غلام نہیں ہیں لیکن اگر یہی سیچویشن رہی تو انقریب وہ دن بھی دور نہیں ہوگا جب ہم ایک پروپر میں بول سکتے ہیں کہ نا ہمیں غلام تھانکیو تھانکیو دیر اللہ